انفیوشن مجھے خود پرسنلی بھی رہتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس پرابلم کو شریعت تو یہ کہتی ہے یہ سبق میں یہ ملتا ہے کہ اس کا واویلہ نہ کریں اس کا اظہار نہ کریں صبر کا ثواب جب ملے گا جب لوگوں سے ڈسکس زیادہ نہ کریں بس اللہ کی بارگاہ میں تو اب اگر دعا کے لیے کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پرابلم ہے آپ ذرا دعا کیجئے گا تو کبھی کبھی دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یار یہ میں نے تو بتا دیا اپنا پرابلم اس کو اور ایک کو نہیں بتا رہا جو ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں میرا یہ پرابلم میں ذرا دعا کر دیں تو یہ کہیں اس سبر سے منافی تو نہیں ہے سواب تو نہیں چلا جائے گا دیکھیں ایک بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کو جا کے بیماری بتائے گا تو وہ اس کا علاج کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اصل بنیاد یہ ہے کہ جہاں پر اپنی تکلیف کا اظہار کسی مقصد صحیح سے ہے ٹھیک ہے تو وہ بے سبری میں نہیں آتا جہاں بلا مقصد ہے یا مقصد تو ہے لیکن بیان مقصد سے زیادہ ہے کہ تکلیف ہے میں آپ کو دعا کا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایسا اب آپ بڑے نیک آدمی ہیں ایک آزمائش ہے دعا کر دیجئے گا اچھا یا ہو سکتا ہے کہ اتنے کو میں یہ سمجھوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اتنا وہ نہ لیں نا کوئی ہیوی نہ لیں آپ اس کو لائٹ سا لے لیں تو میں بولو یہ ایک فیملی میٹر ہے اور کافی بڑا ہے نا آپ دعا کیجئے گا تو میرے خیال میں اتنا کہنے سے دعا کی حد تک تو یہ کافی ہے دعا کے لیے اس کو پورا کیس بیان کرنا یہ ضروری نہیں اب اگر پوری کی پوری صورتحال بیان کرتا ہوں تو یہ بے سبری کے اندر آ جائے گی کیونکہ یہاں اس کا مقصد نہیں لیکن ڈاکٹر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو پوری کی پوری چیز بیان کرنی نا کیونکہ دعا کے اندر تو اس بندے نے نہیں کرنا یہ رب نے کرنا ہے لہذا اس کی طرف سے جسٹ ایک دل کی رکت اور ایک زور چاہیے باقی تو جس نے حل کرنا ہے وہ جانتا ہی وہ سب جانتا ہے کہ وہ اسباب باطنیاں ہیں اور اسباب باطنیاں میں خدا کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا معاملہ شفا یہاں بھی خدا نہیں دینی لیکن چونکہ یہاں پر سبب ظاہر ہے تو ظاہری سبب کے اعتبار سے اب ہمیں اسے پوری بات بتانی پڑتی ہے تو لہذا اس کو اتنی چیز بتائی جائے کہ جتنی آپ کو چاہیے تو اب جہاں پر دعا کے لیے ہم بتاتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے بتاتے ہیں تو وہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْنِشَاتِ آمال کا درمدہ نہیں